موسیقی 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 فرنڈز میں ہوں محمد عدریس خان اینڈوی آر واشنگ سکائی ورڈ پروفیشنل یوٹیوب چینل فرنڈز جو پریزنٹ کٹیگری ہم نے شروع کیے ہیں تو اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس یہ پریزنٹ کٹیگری کا دوسرا ٹینس ہے جس کو اردو میں فیلحال جاری کہتے ہیں کیونکہ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کی ہے امید ہے آپ لوگ اسے دیکھ چکے ہوں گے اور سیکھ چکے بھی ہوں گے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس فرنڈز پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس وہ ٹینس ہوتا ہے جس میں ایک کام جاری ہوتا ہے یعنی نہ تو مکمل ہوتا ہے اور نہ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی میں پڑ رہا ہوں میں سو رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں میں دول رہا ہوں جو کام جاری ہوتا ہے تو وہ پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کی کٹیگری میں آتا ہے تو چلے شروع کر دیتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس میں جملہ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے سمپل سنٹینس سمپل سنٹینس میں کیا کیا ہوگا اس میں سبجکٹ ہوگا ہلپنگ واب ہوگا اس کے بعد واب ہوگا اور اس کے آخر میں اوبجکٹ ہوگا تو سب سے پہلے جانیں گے سبجکٹ کیا ہوتا ہے سبجکٹ کام کرنے والا یعنی فائل جو جملے کے شروع میں لگتا ہے اسی کو ہم سبجکٹ ہی بولتے ہیں یا تو ناؤن ہی ہوگا یا پروناؤن ہی ہوگا اس کے بعد ورب یعنی کام سبجکٹ کیا کام کرتا ہے یہ ورب ہی ہمیں بتاتا ہے اور ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب اس کو ہم اردو میں امدادی فیل کہتے ہیں اور ہیلپنگ ورب سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے اور کون سی کٹیگری کا ہے اس کے بعد اوبجکٹ جس پر کام ہو رہا ہو یعنی آخر میں جو لکھا ہوتا ہے اسی کو ہم اوبجکٹ ہی بولتے ہیں اور اس کو اردو میں محفول ہی بولا جاتا ہے تو نیکس پیج میں میں آپ کو نگٹیو اور انٹراغٹو سنٹنس کے بارے میں بتاتا ہوں تو سمپل سنٹنس تو آپ نے پڑا کہ اس میں سبجکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورب اس کے بعد ورب اور آخر میں اوبجکٹ ہی لگتا ہے تو نگٹیو سنٹنس میں کیا لگے گا نگٹیو سنٹنس میں پریزنٹ کنٹیو سنٹنس میں جس کو فیلحال جاری کہتے ہیں اور اسی میں سب سے پہلے سبجکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ہیلپنگ ورب کے فوراں بعد ناٹ ہی لگائیں گے اگر اس میں نگٹیو جملے میں ہم نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ نہیں لگایا تو ہمارا پورا سنٹنس ہی غلط ہو جائے گا اور ناٹ کے بعد ورب لگے گا اور ورپ کے بعد آخر میں اوبجکٹ ہی لگتا ہے اس کے بعد انٹراغٹو سنٹینس میں سبجکٹ سے پہلے ہم ہلپنگ ورپ کو لگائیں گے اس کے بعد سبجکٹ لگائیں گے پھر ورپ اور پھر آخر میں اوبجکٹ جو نیکسٹ سنٹینس ہے ہمارے پاس انٹر نگیٹو سنٹینس جس میں ہم ہلپنگ ورپ کو سبجکٹ سے پہلے ہی تو لگائیں گے لیکن سبجکٹ کے بعد پھر انٹر نگیٹو سنٹینس میں نارٹ سبجکٹ کے بعد ہی لگے گا ورپ سے پہلے اور سبجٹ کے بعد اور آخر میں پھر آبجکٹ ہی لگائیں گے تو نیکس پیج میں فرینڈ میں آپ کو سب سے پہلے اس کے پہچان کے بارے میں میں آپ کو سکھاؤں گا تاکہ اس کی پہچان آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ جملے کو دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون سا ٹینس سب سے پہلے اگر اردو کے جملے میں ہم دیکھیں تو جملے کے آخر میں ہمیشہ رہا ہے رہی ہے رہے ہو رہا ہوں وہی رہ آتے ہیں اس کے بعد اس میں اگر ہم ورپ کی فارم کی بات کی جائے تو ورپ کی پہلی فارم کے ساتھ ہمیشہ آئین جی کا استعمال ہوگا اگر اس میں ہم اگر ہیلپنگ ورپ کی بات کرے تو اس میں ہیلپنگ ورپ جس طرح پریزنڈ اینڈیفنیٹ ٹینس میں ڈو اور ڈز لگتا تھا لیکن یہاں پر ہیلپنگ ورپ پریزنڈ کنٹینے اس ٹینس میں ہمیشہ is m r لگے گا اس کس کے ساتھ لگے گا m کس کے ساتھ لگے گا r کس کے ساتھ لگے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں m ہمیشہ ہمارے پاس جو first person ہے یعنی i اور singular ہے first person ہمارے پاس v بھی ہے لیکن وہ plural ہے اس کے ساتھ m نہیں لگے گا پریزنڈ کنٹینے اس ٹینس میں m ہمیشہ i کے ساتھ ہی لگے گا اس کے بعد r اگر r کی بات کی جائے تو r u they اور v یا plural کے ساتھ ہمیشہ r کا استعمال ہوگا ہمارے پاس u جو ہے نا یہ second person ہے they جو ہے یہ third person ہے اور v یہ first person ہے لیکن یہ سارے plural ہے اور plural کے ساتھ چاہے second person ہو چاہے first person ہو چاہے third person ہو لیکن plural ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ present continuous tense میں r کا استعمال ہوگا اس کے بعد is اس کے ساتھ لگے گا اس ہمارے پاس جو third person singular ہے جو plural نہیں ہے he she it یا name اس کے ساتھ ہمیشہ present continuous tense میں اس کا استعمال ہوگا ابھی friends میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس جو کچھ simple sentences کی مثالیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں for example سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میں کھانا کھا رہا ہوں دیکھو میں کھانا کھا رہا ہوں تو اس کا جو ہمارے پاس english ہے i am دیکھو i کے ساتھ کیا لگ گیا m لگ گیا eat eat ہمارے پاس verb ہے تو verb کے ساتھ ہم نے بولا ہی تھا کہ verb کے ساتھ ہمیشہ ing کا استعمال ہوگا تو eating آ گیا i am eating the meal دیکھو ابھی یہ دی میل ہے یا دم میل ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں اسی ویڈیو کا لنک آپ description سے لے سکتے ہیں i am eating the meal اس کے بعد وہ ندی میں نہا رہے ہیں نہا رہے ہیں جمع ہے دیکھو تو ہم نے پہلے ہی آپ کو ابھی سمجھایا کہ جمع کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے پلورل کے ساتھ کیا لگائیں گے دے لگائیں گے اور دے کے ساتھ کیا آئے گا آر ہی آئے گا کیونکہ نہ تو am آئے گا نہ is آئے گا کیونکہ یہ پلورل ہے اور پلورل کے ساتھ ہمیشہ آر ہی لگتا ہے they are bathing in the river اس کے بعد وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے دیکھو لڑکی ہے رہی ہے آ گیا دیکھو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی کی بات کر رہا ہے لڑکی کے لیے جو ہمارے پاس معنیس ہے اس کے لیے ہم لگائیں گے she she is cheating you وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے she she آ گیا she کے ساتھ izz آ گیا cheat ہمارے پاس wab ہے wab کے ساتھ ing لگ گیا اور تمہیں کے لیے you آ گیا ہمارے پاس object آ گیا ابھی کچھ اور مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بچے شور مچا رہے ہیں دیکھو بچے شور مچا رہے ہیں یعنی بچے ہمارے پاس بچہ نہیں ہے ایک نہیں ہے یہ پلورل ہے تو پلورل کے ساتھ میں نے کیا بولا تھا آپ کو اپنے ذہن میں لائیے r بولا تھا دیکھو children are making a noise children کے ساتھ ہمیشہ کیونکہ children child ہمارے پاس singular ہے اور children اس کی جمع ہے تو children are making a noise تم اچھی کتابیں پڑ رہے ہو you are reading good books دیکھو you آ گیا second person ہے مارے پاس second person you you are you اس کے ساتھ ہمیشہ ہی r کا استعمال ہوگا you are reading good books آج بارش ہو رہی ہے آج بارش بارش آ گیا بے جان ہے بارش کے لیے ہم کیا لگائیں گے it ہی لگائیں گے it is raining today جب بارش ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہم raining کا استعمال کر دیتے ہیں اس کے بعد friend میں آپ کو negative sentence کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں negative sentence جس میں نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں i am دیکھو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ helping verb کے بعد فوراں not کا استعمال ہوگا not کے بعد پھر verb اور آخر میں object کا استعمال ہوگا i am not eating the meal میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں i am not اگر آپ نے not i کے بعد لگا دیا یا verb کے بعد لگا دیا تو آپ کا sentence ہی غلط شمار ہوگا وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی ہے she is not cheating you دیکھو she subject is helping verb negative کے لیے ہم not کا استعمال کر رہتے ہیں اور word اور آخر میں object اس کے بعد آج بارش نہیں ہو رہی ہے it is not raining today اور آخر میں جو ہمارے پاس ہے بچے شور نہیں مچا رہے ہیں children are not making a noise اس کے بعد انٹراغٹیو جملوں کی ہم بات کریں گے انٹراغٹیو جملوں میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہے کیا میں کھانا کھا رہا ہوں دیکھو سوالیہ انداز آخر میں sign of interrogation am i eating the meal دیکھو پہلے ہم نے لکھا تھا i am eating the meal لیکن انٹراغٹیو جملوں میں آپ helping verb کو سبجک سے پہلے لائیں گے اور اس کے بعد سبجک لگے گا سبجک کے بعد word اور آخر میں object next کیا وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے وہ آ گیا لڑکی کی بات کر رہا ہے تو لڑکی کے لیے منس کے لیے ہمیشہ she ہی لگتا ہے she کے ساتھ ہمیشہ is آتا ہے اور جب ہمارے پاس انٹراغٹ اور سنٹینس ہو تو اس میں ہم اس کو she سے پہلے ہی لے آئیں گے is she cheating you اور آخر میں sign of interrogation اس کے بعد کیا آج بارش ہو رہی ہے is it raining today کیا بچے شور مچا رہے ہیں are children making a noise انٹراغٹیو سنٹینس میں ہم صرف helping verb اور سبجک کو ایک دوسرے کے ساتھ چینج کر لیں گے باقی سنٹینس پورا کا پورا وے سے ہی لگے گا جیسے پہلے ہی تھا اس کے بعد انٹراغٹیو سنٹینس کی بات کرتے ہیں کہ انٹراغٹیو کون سے سنٹینس ہوتے ہیں انٹراغٹیو سنٹینس میں نہیں کا استعمال بھی ہوگا اور سوال یا جملہ بھی ہوگا کیا میں کھانا نہیں کر رہا ہوں am i not eating the meal دیکھو اس میں m بھی لگ گیا سبجکٹ لگ گیا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے پہلے میں نے پہلے سنٹینسوں میں جو ہمارے پاس نیکٹیو سنٹینس تھے تو اس میں میں نے یہی بولا تھا کہ سبجکٹ سبجکٹ کے بعد helping verb اور helping verb کے بعد foreign not لیکن یہاں پر helping verb ہے ہی نہیں کیونکہ helping verb کو ہم سبجکٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ کو جب آپ نے helping verb کو سبجکٹ سے پہلے لگا دیا تو پھر اس کے بعد سبجکٹ لگے گا سبجکٹ کے فوراں بعد آپ not لگائیں گے اگر آپ نے فوراں not نہیں لگایا اور آپ نے verb لگا دیا اور اس کے بعد not لگا دیا تو آپ کا سنٹینس پورا کا پورا سنٹینس ہی خراب ہو جائے گا اس کے بعد کیا وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی ہے is she not cheating you دیکھو اس کو ہم نے she سے پہلے لگا دیا لیکن she کے فوراں بعد ہم نے not لگا دیا اس کے بعد کیا آج بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ہم اس سبجکٹ سے پہلے بھی لگائیں گے اور not بھی لگائیں گے لیکن کہاں پر لگائیں گے یہ جگہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر not ہم کہاں پر لگائیں گے میں ایک دفعہ پھر آپ کو دھورا رہا ہوں کہ اس میں not کا آپ بہت خیال رکھیں گے کیونکہ اکثر بچے not کو غلط جگہ پر رگا دیتے ہیں جس سے پورا کا پورا سنٹینسی غلط ہو جاتا ہے is subject سے پہلے اس کے بعد subject اس کے بعد فورا not is it not raining today آخر میں کیا بچے شور نہیں مچا رہے ہیں are children not making a nice تو فرنڈز امید ہے present continuous tense آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی confusion ہو کوئی سوال ہو تو مجھ سے آپ comments box میں پوچھ سکتے ہیں تو فرنڈز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور youtube چینل sky world professional کو subscribe کریں تو چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ